اسلام علیکم and welcome back to another vlog کیسے ہیں آپ لوگ خیریہ سے ہیں ٹھیک ٹاک ہے مزم ہے امید ہے آپ لوگوں کا رمضان آپ لوگوں کے روزیں اچھے گزرے ہوں گے بھائی لانس vlog کے اندر میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ پرانی بائک کا کیا کرنا چاہیے اپنا انپورٹ دیجئے گا اور آپ لوگوں نے بھرپور جو ہے وہ انپورٹ دیا ہے اپنا زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ مستوہ بھائی اس بائک کو رپیر کرائیں اور پھر کسی کو give away کر دیں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مستوہ بھائی اس بائک کو رپیر نہیں کرنا ہے بہت خرچہ آئے گا اس بائک کو ایسے ہی بیج دیں اور کسی کی help کر دیں تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ابھی ہم اس بائک کو اٹھاتے ہیں اور ڈالتے ہیں ڈالے کے اندر اور پھر میکنک کے پاس لے کے چلتے ہیں اور میکنک سے پوچھتے ہیں کہ پہلے یہ بتاؤ کہ خرچہ کتنا آنے والا ہے اس کے اندر پھر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے vlog start کرتے ہیں آ جائیں تو یہ آگئی ہے بائک میں چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اس بائک کو جائے نا اچھے سے دیکھ لیں کیونکہ جب ہم اس بائک کو restore کرائیں گے نا تو یہ 360 change ہو جائے گی انشاءاللہ یہ دیں گے بھائی ابھی جائے نا اس کی یہ condition ہے ٹھیک ہے چلے بائک ڈالیں اس کو ڈالیں میں ڈالیں ڈالیں بائک نے جو ہے نا ویلی لگا دی ہے ٹھیک ہے اور اسٹینڈ جو ہے وہ ہٹانا پڑے گا اس کا اب اس کو لٹا دو اس میں اورے اورے بھائی بھینسے جاری ہیں بھینسے جاری ہیں تھوڑے ٹائم بعد انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح گاڑی کے اندر جائے نا جانور لوڈ کرا کے سودے کر کے منٹی سے نکل رہوں گے انشاءاللہ تو اب ادنام بھائی یہ بتایا ہے کہ بائک تو ہم نے ڈال دی ہے ڈالیں میں ٹھیک ہے کون سے میکینک کے پاس لے کے جائے اس کو نورت کراچی چلتے ہیں نورت کراچی جی آرے بھائی تو یہاں میکینک ختم ہو گئیں گے علاقے میں اچھا میکینک ہے جاننے والا اچھا مشورہ اچھا ہو کے ہاں صحیح بھائی میکینک جاننے والا ہونا تو تو صحیح ورنہ تو جائے نا کہیں 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 کہاں نہیں پہنچا دیتے ہیں تو ابھی ہم لوگ جائے ناغن چورنگی کے پاس یا اس کا ناغن چورنگی نام کیوں رکھا یہ بتایا یہ سوال ہے آپ سے کسی زمانے میں صحاب پائے جاتے ہیں صحاب کہاں پائے جاتے ہیں اچھا لے آپ لوگو ہوتا ہے آپ لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ ناغن چورنگی کیوں ہے بھائی زگا کے نام پہنچ گئے بھائی ہم لوگ نورت کراچی کی بائیک والی مارکٹ دیکھیں آگے بیچے سارے جو ہے نا بائیک والے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کے وہاں تک بھائی جان بلائیں کس کو ملنا حالی یہ پروجیک بلائیں السلام علیکم کیسے بھائی جان خیریہ سے ٹک ٹاگ ہیں یہ یہ کریں گے اسا رکام یہ نہیں کریں گے اچھا 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 ان کے بھائی کریں گے صحیح سے بولا علام دلہ آپ کیسے ہیں تھیک ہیں خیریہ سے ہیں سلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریہ سے ہیں بھائی یہ ڈالے میں کچھ پڑا ہوا ہے دیکھیں آجائیں نظر مارے آئے زرا ان سے پوچھتے ہیں نا اسٹیمنٹ بھائی کیا کریں گے اس کا کتنے پیسے لیں گے سہی ہے نا کچھ وی آئی بھی سیٹ اپ کرتے ہیں دیکھیں بھائی یہ جو ہے نا بڑی سپیشل بائک ہے اس کو بنانا ہے ہائیابوسا کیا بنانا ہے ہائیابوسا تیرہ سو سی سی بنانا ہے اس کو سیونٹی سی سی سے باس یہ دیکھیں جس طرح گائیں اتارتے ہیں نا گاڑی سے اس طرح بائک اتار دی ہے اب یہ بتائیں کہ اس کو بالکل اچھی کنڈیشن میں بالکل ایک اچھی نئی بائک کی طرح اگر کروائیں تو کتنے پیسے لگیں گے چالیس ہزار روپے اوہ 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 یہ تو بہت مہنگی بڑھنے آلی ہے ہاں گاڑی تو ختم ہے سب کچھ ہی چینج ہوگا کپڑا بھی اتارو دیکھیں کہ اندر کیا ہے یہ دیکھیں ٹنکی بھی بلکل ختم ہے اس کی پورا جو ہے نا یہ ڈینٹ ہے سیٹ بھی نہیں ہے اس کی بھائی کچھ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں کپڑا باندھا ہوا ہے مطلب جو بندہ چلا رہا تھا نا سلام ہے اس کو دیکھیں بچارک کتنا مشکل سے بائک کو کس طریقے سے گزارہ کر رہا تھا سب کچھ ختم ہے بھائی اس کو کچھ بھی نہیں ہے ارے پیٹرول کی جو ہے نا ٹنکی کا ڈھکن بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں کھلا ہوا پیٹرول نظر آ رہا ہے سہی ہے بھائی ٹھیک ہے تو آپ اس بائک کے اوپر کام سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چالیس سے جتنا کم سے کم ہونا آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے نا ہمیں خرچہ بچانا ہے کم سے کم خرچے میں اور دیکھ لیں بھائی آپ کی یہ بائک جس طرح آپ بناتے ہیں نا سب نے دیکھنا ہے ویڈیو میں صحیح ہے وی آئی پی قسم کی بائک بننی چاہیے ٹھیک ہے بن جائے گی کتنا دنوں بنا کے دیں گے ایک ہفتے میں چالیں سہیے بھائی ایک ہفتے کے اندر ہم آپ کو اس کے اپ ڈیٹس بھی شیئر کرتے رہیں گے جب جب اس کے اوپے کوئی نہ کوئی چینجز ہو رہی ہوں گی پارٹس چینج ہو رہی ہوں گے سب کچھ بتاتے رہیں گے بھائی میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں دیکھنے کے لیے کہ بائک کس طرح تیار ہوتی ہے کیسی لگتی ہے تیار ہونے کے بعد اچھا یہ جو ہے نا بلکل ٹپ ٹاپ برینڈ نیو کنڈیشن میں لانے کے لیے 40,000 کا maximum بچہ ٹنوں نے دیا ہے لیکن اگر ہم اس کو گزارے ہالی کنڈیشن میں لے کے آنا چاہیں تو میں یہ کہل دے پچیس ہزار میں ہو جائے گا ہے نا پچیس ہزار ہاں گزارہ ہو جائے گا لیکن ہم نے ان کو بولا ہے کہ بھائی آپ اچھے سے تیار کریں لیکن خرچہ کوشش کیجئے گا اب چلتے ہیں اپنے دوسرے کاموں کی طرح اچھا یہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ساتھ ساتھ آپ کا بھائی جو ہے نا دیکھ رہا ہے کہیں اور کوئی ہمارے فوڈ رائیڈر بھائی جن کی خستہ حالت میں بائک نظر آگئی نا تو ان کو ہم نے برینڈ نیو بائک بھی تو دینی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ابھی ہمارے پر دو برینڈ نیو بائک اور موجود ہیں اور اس کے علاوہ آج افتار کے اندر بھی کوئی نیکس لیول کا سین ہونے والا ہے بھائی آج کا ولوگ تو بہت مزیدار ہے بھائی اتنے دن سے جو نا افتار کے اندر چکن بریانی کا سین چل رہا ہے بھائی جن آج چکن بریانی تو نہیں رکھوائی نہیں نہیں آج چکن بریانی نہیں آج بھی ہوئے ہوئے آج کچھ اور ہے بھائی ما شاللہ جانور تو پیارا جا رہا ہے کتنے لوگ بولتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں ایک ایسے جانور کا سودا کرنا چاہیے اور پھر کوئی وی آئی پی سیٹ اپ کا افتار کرنا چاہیے بھائی چیک کریں ابھی تو بائک دیکھیں ہم لوگ آئے ہیں اور پوری کی پوری بائک کو کھول دیا یہ دیکھیں بھائی ہوئے ہوئے سب کچھ ہی کھول کال کے رکھ دیا بھائی اس کا زمردست زمردست ایک بریک کے بعد ہم لوگ واپس آگئے ہیں اور سگنل بند ہے بس اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ جو نا سگنل توڑ کے جا رہے ہیں رکشالے بھائی مطلب جس کا جو دل چاہ رہے ہیں اور ابھی ٹائم کیا ہو گیا ساڑھے پانچ بچ گئے لوگوں کو روزہ لگ جاتا ہے نا بھائی ہو جاتی یہ ساری چیزیں ہم آج افتار کے لگا جا رہے ہیں اورنگی ٹاؤن میں اورنگی ٹاؤن جا رہے ہیں تو ہمارا راستہ لمبا ہے آمیر کو پک کریں گے پھر جو ہے نا رول سمو سے سب ڈالے میں لوٹ کریں گے اور پھر چلیں گے آپ کو لے کے چلیں بھائی آمیر بھائی کو بھی ہم نے پک کر لیا سلام علیکم بھائی جان کیسے آپ ٹھیک ٹا خیریت سے اور یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے نا راستے میں سے لیا یہ محمد احمد و عبدالکبیر کے لئے میں نے سائیکل اٹھا لیے دیکھو دو دو مل گئی تو بھائی اس ڈپل کے اندر آگیا ملائی بوٹی رول اس میں ملائی بوٹی رول اس میں کیمے کا سمو سا اور اس میں بھی کیمے کا سمو سا اورے بھائی آج تو کچھ زیادہ ہی ٹرافک مل رہا ہے یہ دیکھیں ہر جگہ ٹرافک جیم ہے یار چھے تو یہیں بچ گئے اب کیا ہو کہ سمجھ نہیں آ رہا یہ دیکھیں بھائی یہ جو رش ہے نا رول سموسوں کے اوپر لگاوا ہے رش بھائی ہوئے 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 بھائی یہ چیک کریں آج تو مطلب کٹی پارڈی کے بیچ میں سے نکل رہے ہیں مطلب بڑا ایڈوینچر والا راستہ ہے بمپر ٹو بمپر جیم ہے بھائی یہاں پہ تو مجھے تو آج جو ہے نا روزہ ہمارا گاڑی کے اندر کھلتے ہوئے نظر آ رہا ہے کل ہم نے ڈالے میں کھولا آج اندر بیٹھ کے کھولیں گے بھائی یہاں تو جو ہے نا سارا ہی راستہ کچھا ہے حالت خراب ہوئی ہے اور ٹائم کیا ہو گیا اس وقت وہ حسانے چھے بچ گئے بھائی دل تو میرا تھا کہ ہمیشہ کی طرح میں شربت بناو لیکن یا ان کو کال کر کے بولو کہ شربت بنا لیں ایسا نہ ہو شربت رہی جائے آہ 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 بیو چیک کریں بھائی مطلب پہاڑوں کے پیچھے سورت جانے کی تیاری کر رہا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے الحمدللہ پہلی مسجد میں پہنچ گئے ہیں اور یہ دیکھیں بھائی یہاں پہ شربت بناتے ہیں پھر چلتے ہیں دوسری مسجد میں آپ لوگوں کو لے کے کیونکہ ٹائم جو ہے نا بلکل کم ہے بلکل کم ہے جلدی جلدی نکل جا بھائی جلدی نکل جا اور یہ آمیر بھائی نے دوسری کلائشن لوڈ کر دی ہے بھائی یہاں شربت تیار ہو رہا ہے اور شربت کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بچوں کے لیے جیوسز بھی ہیں جو کہ بلکل چلد ہو گئے ہیں مطلب برف کے ساتھ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ تھال تیار ہو رہے ہیں جس کے اندر فروٹس ہیں اور وہ دیکھیں ابھی ہم جو کارٹن میں لے کے آئے ہیں رول سمو سے وہ سارے نکالے جا رہے ہیں مطلب فل تیاری چل لیے ماشاءاللہ اب آپ کو لے کے چلتے ہیں دوسری مسجد میں افطار کی تیاری دکھانے کے لیے اور آج کا جو افطار ہے مطلب یہ جو دونوں افطار ہیں آج کے وہ ہماری ایک بہن کی طرف سے انہوں نے اپنے والد صاحب کے نام سے یہ افطار کروائے بھائی سائرن بچ گیا ہم دوسری مسجد میں افطار کر کے پھر پہلی مسجد میں چلتے ہیں یہ دوسری مسجد میں افطار ہے اور سائرن بھی بچ چک ہے تو ہم بھی یہیں پہ افطار کر لیتے ہیں بسم اللہ گرمہ گرم سموسا شروط پلائیں بچوں کو پلائیں شروط مل گیا بچوں سب کچھ نا رول سموسے اگرہ سب ملے نا آپ کو بچے ماشاءاللہ جو نا کھا چکے اور ڈالیں رول سموسے اسپیشلی بچوں کے لیے ڈالیں بھائی یہ بچوں نے بھی رول سموسے کھا لیے اور بھی دیں ان کو ٹھیک ہے اسپیشلی ان کے لیے یہ افطار ان کو بھی دیں بچے مجھے لگتا ہے رول سموسے زیادہ شوک سے کھاتے ہیں سب سے پہلے یہی کھائیں رول سموسے ڈالیں بھائی ڈالیں دیکھیں جب روزہ کھل جاتا ہے نا مغرب کی اذان ہو جاتی بلکل سناٹا ہو جاتا ہے پین ڈروپ سائلنس اب چلتے ہیں واپس پہلی آلی مسجد میں کیونکہ ہمارے سارے دو سوہی پہ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ نماز مغرب پڑھ لی ہے اور واپس پہلی آلی مسجد میں آگئے ہیں اور آج جو ہے نا ڈینر کے اندر پتا ہے کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں چلے بھائی ہٹا ہے اس کو بھائی آج جو ہے نا یکھنی پلاو بیف یکھنی پلاو ہے آج کوئی چکن بریانی نہیں ہے آج بیف یکھنی پلاو جو ہے وہ بنوایا ہے ابھی جو ہے نا اس کو ہلا کے آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھیں بھائی آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں آہ اس کے اندر جو صاف صاف بوٹیاں نکلتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آہ آہ کیا خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں یا یہ دیکھیں آئے ہوئے ہوئے یہ دیکھیں اصل مزہ جو ہے نا اس کا یہ ہے یہ دیکھیں یہ جو صاف صاف بوٹیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے یہ دھوئے دار آہ کیا بھائی آہ کیا بھائی ہے الحمدللہ یہ دیکھیں بھائی بیف یکھنی پلاو کا بھی جو ہے نا دسٹیبیوشن کا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ایک پتیلہ ہے یہ دوسرا پتیلہ ہے اور وہ آلی مسجد کے اندر تو لوگ کم تھے وہاں پہ ایک پتیلہ گیا ہے اور یہاں پہ دو پتیلہ ہیں زبردست ہو گیا بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ افتار کے لئے اب بس سب کو جو ہے نا بیف پلاو دیا جا رہا ہے یہ ہمارے سبسکرائبر کیسے ہو بھائی ٹھیک ہو افتار کیے آپ نے کہاں جا رہے ہو بیٹھو نا پلاو کھا کے جانا نہیں آج 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 انشاءاللہ الحمدللہ تھال جو ہے نا ہمارے پاس بھی آگیا ہے اور اب جو ہے نا ہم آپ کو چکھیں گے اور بتائیں گے کہ کیسا بنائے ہوئے آج پلاو نو ڈاؤٹ بڑا بہترین بنائے یہ دیکھیں یہ بوٹی کو میں نے یوں مارا ہے اور یہ دیکھیں بوٹی کا پیس باہر آگیا یہی تو اصل مزہ ہوتا ہے بیف یکنی پلاو کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کمال بہت ہی بہترین بنائے ہیں جی بھائی جن کیا ریپورٹ ہے اوکے کی ریپورٹ ہے جی بھائی جن کیسا ہے وی آئی پی ہے جی بھائی سلوکی اوکے کی ریپورٹ ہے الحمدللہ چلیں جی اب نکلتے ہیں الحمدللہ ایک اور لیس پرویلیج علاقے کے اندر بہترین افطار کا پروگرام ہو گیا بلکہ دو دو مساجد کے اندر ہو گیا تو اللہ پاک بس کروانا قبول کرے اور بس اب نکلتے ہیں فڈاویٹ کیونکہ عشاء کی نماز پکڑنی ہے اور آستہ لمبا ہے بھائی تراوی پڑھنے کے لیے آگیا ہم ٹھیک ہے آپ لوگوں سے ملتے ہیں تراوی کے بعد تراوی پڑھ کے نکلیں اور بھائی یہ چار بچوں نے ولوگ میں آنا تھا اور یہ پانچ ہاں اور بڑا بچہ ہے اور سب کیسے ہو آپ لوگ ٹھیک ہو پڑھ لی تراوی پڑھ لی میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں دیکھیں یہاں سے جیسے ہی نکلتا ہوں تو یہاں پہ فود رائیڈرز کافی سارے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مارٹ ہے جہاں سے یہ گروسری کی آئیٹمز پک کر کے ڈیلیور کرتے ہیں تو میں یہاں پہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسی بائک نظر آئے جن بھائی کو ہم بائک دے سکیں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اللہ کرے یہاں پہ کوئی نظر آجائے ایسی بائک آج تو نہیں نظر آئی آج نہیں ملا کوئی فود رائیڈر تو کل مل جائے گا انشاءاللہ اللہ پاک کسی ضرورت مند سے ہمیں ملوائی دے گا فیلال آپ کے بھائی کا دل کر رہا ہے وی آئی پی پاپسکل ہو جائے جیسے ہی اپنی شاپ پہ آیا ہوں نا وی آئی پی پاپسکل پہ تو کیا دے گا مجھے لگا کہ کوئی نئی چیز لگا دی ہے نونے جو یہ فلیش کر رہی لیکن یہ لائٹ خراب ہو گئی ہے ابو جی یہ چینج کرانی پڑے گی پھر یہ چینج کرانی پڑے گی یہ دیکھیں یہ والی صحیح ہے لیکن یہ خراب ہو گئی یہ کب سے خراب ہوئی ہے کل ہی ہوئی ہے کل ہی ہوئی ہے کل ہونی کے اندر بھی گوتا لگوا دیا واہ بھئی واہ بھائی آئی ہم ہم یہ نے فرسٹ ٹائم کھائی ہے بہت 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 یہاں پہ کافی زہر ایسے فلایور ہیں جو کہ میں نے ابھی تک کھائی نہیں ہے یہ اتنی زبردست ہے کہ ابو جی کے ااث سے ایک اور بیٹ لے لیلے ہم ہم آپ کی فیوریٹ تو کلفی آپ کو یہ بھی اچھی لگی گیا of Turkey کل فی کھا رہا ساڑھے تین سو رو پہ کی واہ بھائی بھائی دیکھیں میری اپنی شوکر لیکن پیسے دیکھے کھاتا ہوں ایسے ایسے نہیں کھا رامزان میں تقریباً ہر گلی گندے جو نا میچ چل رہا ہوتا ہے دیکھیں کرکٹ کا سین آن ہوتا ہے الحمدللہ میٹا کھا کے مزا آگیا مطلب جو craving ہو رہی تھی نا وہ پوری ہو گئی اب چلتے ہیں گھر پہ ہوفلی آج کا vlog آپ لوگوں نے انجوائی کیا ہوگا اگر انجوائی کیا تو بھائی کا چینل سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولیے گا چھکے اور یہ ہے کہ یہ بھی کرکٹ کا میک چل رہا ہے اور یہ بھی ہمارے فالوورز ہیں بھائی کیسو چل رکھو فل مزے چل رہا ہے کرکٹ چل رہا ہے چلیں بھائی پھر ملتے ہیں انشاءاللہ قیل کے vlog میں اسلام علیکم بھائی میں نے تو نہیں لگا تھا مجھے لگا تھا کہ شاید دونوں بچے سو گئے ہوں گے تو ان کو ٹوائے کل ہی دوں گا لیکن محمد احمد جاگ رہا ہے اور میں نے فریچ کے اوپر رکھ دیا تھا وہ دیکھیں وہ رکھا ہوا ہے محمد احمد کی نظریں وہاں تک پہنچ گئی اور یہ سمجھ گیا کہ کچھ تو گر بر ہے اوپر کچھ رکھا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ چلے میں ولوگ کے اندرے دیکھ سین ایڈ کر دیتا ہوں اور محمد احمد کو اس کا ٹوائے ابھی دے دیتا ہوں عبدالقبی سو گیا ہے اس کو اس کا ٹوائے کل دوں گا محمد احمد آئیس کلوز کریں آئیس کلوز بلکل صحیح ہے آئیس کھولیں گے تو نہیں آپ آئیس کلوز کریں ٹائٹ سے کلوز کریں دے دوں آپ کو گفت پکی بات ہے ready ہیں آپ یہ لے جی سائیکل آپ کو اچھی لگی very good کھول دو کھول دو اس کو اوکے اس کو میں آپ کو کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو اچھی لگی سائیکل یہ یوں کرنا ہے اور یوں چھوڑ دینا ہے ووووووو چلاو آپ چلاو میٹو pushing اس کی وائٹو کے طور پر چای گے رو chose یہ تو بہنڈ ویدہ چلے مجھے بڑھو کوئarette کرتے پھر کل ملتے ہیں سلام علیکم